اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہلیں آپ کا ٹھک ٹھاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میز بان حومد آسل حفظل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایکسل کے اندر کس طرح سے جو ہے شیپ سیڈ کر سکتی ہیں یہ شیپ ہمارے پاس الیلسٹریشن کے ٹیپ کے اندر اویلیبر ہوتی ہیں آپ یہاں پہ کلک کرتے ہوئے جو ہے کوئی سی بھی شیپ پہلے سیڈ کر لیں جیسے آپ وہ شیپ سیڈ کریں گے تو آپ کا کرسر جو ہے اس کی شیپ چینج ہو جائے گی اور پھر آپ اس کے مدد سے یہ شیپ جو ہے ڈراؤ کر سکتے ہیں مثال طور پہ میں یہاں پہ یہ جو ایک فریم سیڈ کر لیتا ہوں دیکھیں آپ میرا کرسر جو ہے اس کی شیپ چینج ہوگی ہوئی ہے نہ صرف شیپ چینج ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھی کسی سیل کو اوپر بھی جانے سے اس کی شیپ چینج نہیں ہو رہی تو ہم جب جو ہے یہ شیپ چینج ہو جائے تو ہم کلک کرتے ہوئے جو ہے یہ ڈراؤ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ ابھی فریم ڈراؤ کی ہے فریم ڈراؤ کرتے ہوئے یہاں پہ یہاں دکھی کہ آپ تین کیز کا سہارا لے سکتے ہیں مثال طور پہ آپ شیفٹ پریس کریں گے تو یہ پھر دیکھیں بلکل سکیر طور پہ یہ آپ کا ڈراؤ ہو رہا ہوگا اگر آپ کنٹرول جو ہے پریس کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ جیسے اس سے ڈراؤ کریں گے تو چاروں سائیڈوں کے اوپر آپ کا جیہا یہ ایکسپینڈ کر رہا ہو جس بھی شیپ میں آپ کا ہوگا جو ہے یہ چاروں سائیڈوں کے اوپر جیہا آپ کا ایکسپینڈ کر رہا ہوگا تو آپ اس اس طرح سے ڈراؤ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آلٹ پریس کر رہیتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا پھر آپ کا یہ جو ہے جتنا بھی جو بھی شیپ آپ سرٹ کریں گے وہ آپ کے سیلز کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو رہی ہوگی اس طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ابھی سیلز کے اندر جو ہے وہ آپ کے ایڈجسٹ ہو رہی ہے تو آپ اس طرح سے ان تینوں کیس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے شیف جو ہے وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں میں فیلال یہاں پہ شفٹ کی پریس کر لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک شیف جو ہے وہ ڈراؤ ہو گئی ہے اب اس شیف کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ بڑی ساری آپشنز آگئی ہوئی ہیں یہاں پہ شیف سٹائل کے اندر آپ اس کا کلر چین کر سکتے ہیں آپ اس میں ٹیکس کا سٹائل چین کر سکتے ہیں آپ اس کا فیلال جو ہے وہ یعنی آوٹ لین کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ جو ٹیکس لکھنا چاہ رہے ہیں اس کی بھی شیف چین کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کے الائنمنٹ کر سکتے ہیں اگر ملٹیپل شیف آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کے الائنمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کا سائز جو ہے وہ چین کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے تو یہ ساری آپشن جو ہے آپ کے پاس آویلیبل ہیں اگر آپ نے ڈراؤ کرنے کے بعد اسے روٹیٹ کرنے روٹیٹ کر سکتے ہیں فلپ کرنا فلپ کر سکتے ہیں تو یہ ساری آپشن آپ کے پاس جو ہے وہ آویلیبل ہو جائیں گی جیسے آپ ایک شیپ جو ہے وہ ڈراؤ کریں گے ہم یہاں سے ایک شیپ جو ہے وہ اور ڈراؤ کر لیتے ہیں یہاں سے میں دوبارہ واپس آتا ہوں شیپ کی اوپر جو ہے اور یہاں سے ایک سمائلی فیس شیئے وہ ڈرو کر لیتا ہوں شفٹ پریس کرتے ہیں میں سمائلی فیس شیئے وہ ڈرو کر لیتا ہوں تو اب یہ شیپ ہمارے پاس آگئی ہوئی ہے یہ دو شیپ ہمارے پاس آگئی ہوئی ہے تو آپ ان کو جہاں اب align بھی کر سکتے ہیں اور forward اور backward کے طور پر بھی اسے بیس سکتے ہیں مثال طور پر میں یہ شیپ سے یہاں پہ لے آتا ہوں تاکہ ہمیں یہ option جہاں وہ دونوں نظر آ رہی ہوں میں zoom in کر لیتا ہوں یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں گا میں نے ابھی جو select کیا ہوا ہے یہ چونکہ back side کی اوپر ہے یہاں پہ click کروں گا تو یہ forward کی اوپر آ جائے گا یعنی یہ جو ہم نے یہ smiley face draw کیا ہوا ہے اس کی اوپر آ جائے گا اسی طرح اگر آپ send backward کرتے ہیں تو یہ backward پر چلا جائے گا آپ اسے جہاں وہ rotate کرنا چاہ رہے ہیں align کرنا چاہ رہے ہیں shape کے ساتھ جو ہے تو یہ align بھی آپ کا جہاں وہ ہو سکتا ہے تو یہاں آپ اسے جہاں snap to grid بھی کر سکتے ہیں snap to shape بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ اسے جہاں align کرنا چاہئے وہ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ جہاں ہم یہاں پہ click کرتے ہوئے یعنی control press کرتے ہوئے جہاں یہ دونوں shape select کر لیتے ہیں اب آپ کے alignment جہاں زیادہ بہتر ہو جائے گی آپ یہاں پہ یہ دیکھیں ساری option اوپر والی بھی جہاں وہ available ہوگی ہیں align top جہاں کر دیتے ہیں یہ آپ کے top والی جہاں ہوگی option ہمارے پاس جو بھی line ہوگی یہاں پہ available یہ دونوں اس کے ساتھ جہاں وہ align ہو جائیں گی اسی طرح آپ جہاں وہ bottom میں بھی لے کے جا سکتے ہیں middle بھی کر سکتے ہیں دونوں درمیان میں ایک دوسرے کے آ جائیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے درمیان میں آگئی ہوگی ہیں اس طرح سے آپ یہ different قسم کی جہاں وہ alignment کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو group کرنا چاہتے ہیں group کر دیں یعنی یہ دونوں shapes ہیں وہ پھر جب آپ move کریں گے تو automatically اکٹھی move ہوں گی اور اکٹھی ہی رہیں گی بعد میں آپ اسے جب one group کر کے الگ الگ بھی کر سکتے ہیں یہ ساری option ہمارے پاس shapes کے لیے available تھیں امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے گا اور اگر آپ ابھی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور subscribe کر دیں notification bell کو بھی ضرور press کر دیں تاکہ میرے انوالی نہیں جتنی بھی ویڈیوز ہیں notification آپ تک وقت پہ پہنچتا رہیں اوکی جی ملتی ہے next ویڈیو کے اندر